اسلام علیکم یہ رانی ہے اسلام علیکم ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج کا ٹاپک بھی بہت ہارڈ اور بہت ہی انٹریسٹنگ ہو گیا ہے خاص پر ابھی جو غزبہ ہن کے حوالے سے بھی بات آئی تو بات یہ کہ جو آخری اپینین ہے وہ زیادہ سٹرونگ اتنی بھی لگتا ہے کہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی دوسری بات یہ کہ اگر جنگ ہو جاتی ہے پاکستان انڈیا کی تو اس کی کیا شریح اچھی ہے کیونکہ مسلمان انڈیا میں پاکستان سے زیادہ ہیں تیس پرور مسلمان پاکستان انڈیا میں ہیں جو پاکستان کے باعث پرور سے زیادہ ہیں اور وہ کس طرح کی جنگ ہوگی مسلمان کیسے جسٹیفائی کریں گے ایک مسلمان دوسری مسلمان کو قتل کر رہا ہے اور پھر یہ کہ انڈیا کی مسلمانوں کو کیا اس وقت ہوگا کہ وہ ڈیفنسیف ہو کے لڑیں پاکستان کی مسلمانوں سے یا پاکستان کی طرف سے لڑیں تو یہ بہت کامپکیٹڈ سی صورت بن جائے گی کہ دونوں طرف اس نے کسیر تعداد میں مسلمان ہیں بہت گہرا سوال ہے آپ کا حضرت سوال ان کا بڑا ہے تو گہرا لیکن میں ان سے یہ کہوں گا کہ جنگیں تو ہو چکی ہیں سیونٹی ون کی وار بھی ہوئی سکسٹی فائیو کی وار بھی ہوئی اور اس طریقے کی اور کئی چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوتی رہی ہیں اور وہاں مسلمانوں کا حال تو بہت خراب رہا ان جنگوں کے دوران اور مسلمانوں کا حال تو ویسے ہی بہت خراب ہے چاہے جنگ ہو یا نہ ہو لیکن آپ فرمائیے کہ یہ کیا ہوگا بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا اچھا سوال آپ نے اٹھایا اچھا پوائنٹ ہے بڑا سینسٹیو پوائنٹ ہے اس میں ہے کہ اگر یہ پاکستان انڈیا کے آپس بھی جنگ ہوگی تو یہ شریح جہاد ہوگا یہ شریح جہاد کلائے گا لہذا جہاد کے حوالے سے جو ذمہ دار یہ ایک مسلمان پر آئید ہوتی ہیں وہ اس شریح جہاد کے اندر شرکت کرے گا بھلے وہ ہندوستان کا مسلمان ہو بھلے وہ پاکستان کا مسلمان ہو تو وہ شریح جہاد میں شریک ہوگا اور اپنی شرکت کو سعادہ سمجھے گا اور جیسے تیسر اپین جو غزوہ ہند کا بتایا ہے اس کے اندر شرکت کرنے والا جو ہے اس کے لئے جنت کی بشارت ہے افضل شہیدوں میں سے شمار ہوگا اور اگر زندہ بچ گیا تو محرر من النار وہ جہنم سے بری ہو جائے گا جہنم سے ازادی کا پرواہ اس کو مل جائے گا تو لہذا وہ شریح جہاد ہوگا پھر دنیا کے اندر جیسے جیسے حضور پیش آئے گی کہ وہ جہاد کا اصول آپ جانتے ہیں کہ اقرف ال اقرف پر فرض ہوتا ہے کہ اگر پاکستان کی آرمی ہی نے اس کو جہاں سنبھال لیا اور کنٹرول میں لے لیا تو دوسرے مسلمانوں کو اس کی نصر مدد کی ضرورت نہیں ہے وہ ان کو قابو کر لے لیکن اگر آرمی کمزور پڑھ رہی ہے اور ساتھ والے ملک کی مدد کی ضرورت ہے تو ساتھ والے ملک کو اس کی مدد کرنی ہیں پھر اس کے ساتھ والے پھر اسی طریقے پوری دنیا کے مسلمان پھر ہندوستان کے مسلمان جو ہے وہ اگر محسوس کرنے ہیں کہ ہماری پاکستان پسپا ہو رہا ہے اور ضرورت ان کا ہماری مدد کی تو شریح جہاد ہونے کے وجہ سے ان کو بھی ان کی مدد و نصر کرنا لازم ہو جائے گی اور اس کے مطابق یہ سلسل آگے بڑھے گا موسیقی